تیریاں تک کے ادامہ میں نا یار اللہ بجدان زونڈنوں سلامت رکھے اچھی پڑھو دی ملکے پڑھو تیریاں تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی تیریاں تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی ہاں تیرا اچھائے نامہ نالے نہیں پرچھاما تیریاں تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی تیریاں تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی ملاقات حبیب ساڑی اید ہو گئی ساڑھا حج اکبری تیرے سنا دید ہو گئی تیریاں تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی تیریاں تک کے ادامہ میں حضراتِ گرامی وجدان ساؤنڈ سسٹم والیان اور مووی والیان کے نحزت ادا فرمائے میں بلہ تمہید گفتگود آغاز کر رہی ہاں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَى خلقِ عظیم کہ سونا بے شکسا تو انو خلقِ عظیم دا مالک بنا کے مبوس فرمایا ہے حضراتِ گرامی کریم نبی لاجبال نبی مدینہ دتاجدار نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاقِ حسنہ دے بارے دے اندر میں چاند گڑیاں گفتگو کرنی گئی حضور نے فرمایا سب تو بہتری انسان ہوئے جدی اخلاق سب تو بہتری حضراتِ گرامی اخلاق کی تُسی کسی نل مٹھڑا بول بولو ایوی تو اڈا اخلاق ہے کسی غریب نل ہمدردی کرو ایوی تو اڈا اخلاق ہے کسی بیمار دی بیمار پرسی کرو ایوی تو اڈا اخلاق ہے کسی دنال خوشی نل مل لبو ایوی تو اڈا اخلاق ہے اور خصوصاً حضور نے فرمایا بہترین آدمی او میرا اومدی ہے جیدہ اپنے گھر والیاں دے نال سلوک اچھائے گھر والیاں دے نال اتا اخلاق اچھائے حضرات اکثر وے کیا جاندہ ہے بڑے بڑے اعلیٰ لوگ عظمت والے لوگ اوتے آنتے بیٹھن والے لوگ باہر تے انہوں دا اخلاق وے کھو تے جی حضور جی حضور جی 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 کر دے نظر آنگے جس وے لے اپنے گھران دے اندر چلے جاندے نہیں گھران دے اندر فرونیت والی زندگی بسر کر دے نہیں حضور نے فرمایا سب تو بہترین انسان ہوئے جو اپنے گھر والیاں دے نال بہترین زندگی بسر کر دائے اپنے گھر والیاں دے نال بہترین ہیں اپنے بیوی بچیاں دے نال بہترین زندگی گزار دائے حضراتِ گرامی اتمام خلاقِ حسنا جنہ دمیں ذکر کر رہے ہیں کہ غریب دین الحمدردی کرنا تیمار داری کرنا بیمار پرسی کرنا اور کسی دینال مسکرا کے بولنا حضور فرمان دینے اے بھی تو اٹھا خلا کے تصدقہ جاری آئے جنہی دیر تک کسی نال تسی محبت نال بول دے رو گے اللہ کریم بھی تو اٹھے تے راضی روے گا او دا سونا محبوب بھی تو اٹھے تے راضی روے گا اچھا بول بھی صدقہ جاری آئی مثال دے تور دے میں کسی نال گفتگو کرنا مانا میں او دینال اچھی گفتگو کرانگا انہوں عزت دمانگا قدی نہیں ہو سکتا کہ میں کسی نال عزت دنڈا ہماتے او میرے نال عزت نہ دنڈا میں کسی نال اچھا بول بولنا ہماتے او میرے نال اچھا بول نہ بولنے نہیں کم از کم انہوں اک نہ اک دن شرم ضرور آئے گی کہ یار اے بندہ میرے نال کنہ سونا بول دے اخلاق نال محبت نال پیار نال کہ میں اگوں تلخ بولنا ما ایک دن ایسا آئے گا پھر موم ہو جائے گا او دا دل جڑائے حضرات قوائی دین پر مجبور ہو جائے گا کہ یار اکڑا سونا میرے نال بول دے کہ میں مہ دینال آج تو بعد مٹھا مٹھا بولنا محبت ورے جملے بولنے نے عزت احترام کرنی ہے حضرات حضور نے فرمایا بیمار پرسی دے مطلق حضور نے فرمایا جڑا بندہ کہ سیدی بیمار پرسی کرنواستے جاندے اگر شام نو جاندے ساری رات فرشتے جڑے نے او دے واستے بکشش دیاں دعا مانگ دینے اگر صبح جاندے سارا دن شام تک اللہ دی نورانی فرشتے او دے واستے بکشش دیاں دعا مانگ دینے اور حضور نے فرمایا کہیں جو گنامہ تو صاف کر دیتا جاندے جو میں آج ہی اپنے مان دے شکم جو پیدا ہویا کہ دی عظیم بات دی اسی کسے دی بیمار پرسی کریے مسلمان مسلمان دبائیے لیکن اچھ ساڑا مزاج بدل گیا ہے ساڑی فکر بدل گئی ہے اسی امیر بندے دا دے پتا لینواستے جاننے ہاں غریب بندے دی بیمار پرسی کرنواستے نہیں جان دے سجنوں کسی غریب بندے دی بھی بیمار پرسی کرو حضور نے قید نہیں لائی کہ دولت مان دی کہ عزت دار دی تسی بیمار پرسی کرنی ہے فرمایا تیرے محلے دی اندر سب تو زیادہ غریب جڑا آدمی ہے قدیتی جا کے بیمار پرسی کری رب بھی تیرے تیرازی ہو جائے گا سونا رسول بھی تیرے تیرازی ہو جائے گا حضرات گرامی میں تو اڑا زیادہ وقت نہیں لینا چاندہ تو سیکھ کافی دیر تو تشریف فرماؤ میں حضور دے اخلاق دی بات ایک دو سنا کے اجازت لینی ہے میں رضی کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق احسنہ حضور دے اخلاق احسنہ دے بارے دی اندر قرآن اعلان کر رہے ہیں وَإِنَّكَ لَأَلَا خُلُقٍ عَزِيمٍ کہ سونے تیرے اخلاق بہترین اخلاق نے بہترین زندگی گزارندہ ایک نمونہ نے حضرت اے عائشہ تو صدیقہ تو پچھے اے عائشہ تو صدیقہ حضور دے اخلاق دے بارے دے اندر دسو فرمایا صدا وَقَانَ قُلُقُهُ الْقُرْآنِ سارا قرآن ہی حضور دے اخلاق احسنہ دنال برے آئے صدا قرآن ہی حضور دے اخلاق احسنہ دنال برے آئے اور حضور نے فرمایا قیامت والے دن سب تو زیادہ میرے نیڑے ہو آدمی ہوئے گا جدہ اخلاق سب تو اچھے ہونگی قیامت والے دن وہ میرے نیڑے ہوئے گا جدہ اخلاق اچھے ہونگی جدہ کردار اچھا ہوئے گا اپنے اخلاق بھی اچھے کرنے چاہیے دنے حضور نے فرمایا دو چیزیں دی گرنٹی تُس ہی دے دو میں محمد جنت دی گرنٹی دے دو کچھ ہی بولو یا سبحان اللہ اکھا دو چیزیں دی گرنٹی دے دو سونے یا کیڑی کیڑی حضور نے فرمایا کہ زبان دی گرنٹی دے دو ایک اپنی شرمگاہ دی گرنٹی دے دو دو گرنٹیاں تُس ہی دے دے آجے میں مدینے والا تو انہوں جنت دی گرنٹی دے دو ایک دعاں چیزیں کل بہت زیادہ گناہ سرزا دے دو حضور نے فرمایا زبان دی گرنٹی دو ہر گناہ کنوں اپنی زبان میں بچاؤ ہسی تے پتہ نہیں دیاری چھے کنے کو گناہ کرنے میرے میں اپنی گل کرنا مددی تے نیک لوگ ہو ناتخان بڑے اچھے نے میرے تو ساری حالہ پتہ نہیں کنے کو گناہ کرنے آجے کنے کو جھوٹ ہے زبان اللہ بولنے یہاں ربِ کعبہ دی عزتی قسم ہے ربِ کائنات نے اے زبان جھوٹ واسطے نہیں بنائی زبان بنائی سی کہ زبان تو میرا اور میرے رسول دا ذکر جاری روے یہ زبان بنائی سی کہ درود و سلام پڑے گی اے زبان ربِ کائنات نے بنائی ہے کہ تلاب جے قرآن پاک کیتا جائے اے زبان نہ جھوٹ نہ بولے آجائے اگر ہو سکے میری تو میرے نبی دی طریف کی تھی جائی تھی ہسی پتہ نہیں کی کی کر رہے ہیں زبان دینا کتنے انہوں دھوکھا دے رہے ہیں کتنے انہوں جھوٹ بول رہے ہیں اور جدوں دا یہ موبائل نکل آیا ہے ہسی دے بہت جھوٹ بولنے شروع کر دیتے ہیں جگہ جگہ دے گھال گھال دیسی جھوٹ پہ بولنے ہیں میرے استاد محترم اکسر فرمان دیسن بیٹا اے موبائل نے ساری کائنات میں چھوٹا کر چھڑے ہیں اسی ایک دن پوچھے اچھکی میں استاد جی استاد فرمان لگے یہ دے متقی لوگ ہوں دے جساں چھوٹی ہیں چھوٹی ہیں چیزیں کلو بچ دے نہیں فرمان لگے بیٹا اسی مسجد ہی ایک زندگی بسر کرنے ہیں نمازہ مسجد دے اندر پڑھنیاں پڑھانیاں اتھے رہنا فرمان دینے تسی اگر مسجد دے دروازے چوبار کھڑے ہو تو آڑا دوشت فون کرے کہ کتھے ہو کہ تسی کی کہن دے ہو جی میں مسجد دے اندر ہیاں میں مسجد جیاں کہن دینے بیٹا اے بھی جھوٹے تو مسجد دے اندر نہیں مسجد دے قریب ضرور ہے مسجد دے دروازے چوبار ہیں اگر اندر ہوں گا تے بھیرتے بات سچی سی لیکن تے بار کھڑا ہے اے بھی جھوٹ دے زمرے دے اندر ہیں حضرات متقین لڑے ہیں اینا چھوٹیں ہیں چھوٹیں ہیں چیزیں کو بھی مفوض رکھ لینے ہیں اپنے آپ مفوض کر لینے ہیں لیکن حضراتِ گرامی آو توجہ رکھو حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین آدمی ہوئے جدہ اخلاق سب سے بہترین نے اور حضور دے غلاموں میرے اور تو آٹے کریم نبی انگلہ جپال نبی دے اخلاق کہ لوکہ نے وٹے مارے لوکہ نے رسٹیڈ اندر کنڈے بچھائے کملی والی کریم نبی مسکر آکے گزر رہے نے مسکر آکے گزر رہے نے گالیاں دیتا تھا کوئی تو دعا دیتے تھے گالیاں دیتا تھا کوئی تو دعا دیتے تھے دشمن بھی آ جاتا تو کملی کو بچھا دے حضور دی بارگاہ دے اندر تے کوئی دشمن بھی آیا ہے حضور نے انہوں سینے لالے آیا ہے مکہ شریف جندر نے ایک مائی دیوانی مجنوم پاگل پورے مکہ دے اندر یا مدینہ دے اندر انہوں کوئی مو نہیں سی لاندھا ایک دن نا دوپیر تا وقت تے تے نیر اکبال صاحب کھڑی ہو گئے تھے حضور نے اشارہ ترین لگی حضور نے اشارہ کی تا تے کملی والے دے اخلاق تے بات کر رہاں حضرات حضور نے اشارہ کی تا کملی والے کریم نبی چل دے ہیں چل دے ہیں سو مائی دے کول آئے مائی پاگل سی دیوانی سی کدھی کوئی گال کدھی کوئی گال کدھی کوئی گال کدھی کوئی گال تو پیر لگی ہوئی ہے سورج دی روشنی تیز پہی چل دیئی ہے حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر سے آبا بیک لے نے دیوانی پاگل مجنوے پورے مدینے دی اندر ان کوئی مو نہیں لاندہ پاگل خطون تے پاگل مائی جڑیئے مدینے دے تاجدار دا قیمتی وقت ضائع پہ کر دیئے رب کعبہ دی عزتی قسمیں میرے قریم نبی لاجپال نبی دے غلاموں سنو کے تڑپ جاؤ گے حضرت عمر فروق قریب جا کے نیام کی تلوار کڑ لئی آنکھیں آنی مائی میں تیرا جڑائے او گردن تیری تن تو جدا کر دا مانگا تے نو پتہ نہیں مدینے دے تاجدار نالگفتگو کی میں کرنے یہ تے نو تے پورے مدینے دے اندر مو کوئی نہیں لانواز کے تیار تے تُو میرے نبی نو ایک گھنٹے دے زیادہ ہو گیا کھڑا کر کے تے فضول گفتگو پہ ہی کرنے یہ قریم نبی نے مسکرا کے فرمایا عمر چپ کر جا خموش ہو جا پچھے اٹھ جا جنہوں کوئی مو نہ لاوے انہوں میں مدینے والا مو لائے نہ ہو جنہوں کوئی مو نہ لاوے انہوں میں مدینے والے نے پیار نہ کیتا تھے دسو کائنات اندر کنے کرنا ہے اکھیں پچھے اٹھ جا عمر جنہی دیر چائے جنہی دیر چائے جنہی دیر چائے انہی دیر نل میرے نل گفتگو کر دی رہے میں تھکانگا بھی نہیں اکانگا کوئی نہ کیوں کہ میں رحمت اللی العالمین بن کے آئے میں رحمت آندہ تاج پہن کے آیا ماں حضرات پھر اپنی مرضی بنیں کئی گھنٹے ہیں تو بعد اس مائی نے جس ویلے جان دائے رادہ کی تا میرے کملی والے قریب نبی اللہ جپال نبی واپس تشریف لے کے آئے صحابہ پریشان نہیں ایک صحابی نے فیر عرض کی تھی کملی والے ان کے پورے مدینے اندر کول کوئی نہیں بٹھاندہ حضور نے فرمایا جدا کوئی نہ ہوئے انہوں میں محمد اپنے سینے لالہ ناما اپنے سینے لالہ ناما حضور دے غلاموں میں کیڑی کیڑی حضور دے خلاق میں بات کراؤں ایک دن کملی والے کریم نبی اللہ جپال نبی مدینے دے تاجدار نبی اپنے گھر تو نکلے خارجن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ویکھیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے پہ کھیل دینے کریم نبی اللہ جپال نبی دے خلاق کی ہسنا تو قربان جاما حضور نے بچے نو ویکھیا نا تے بچے نو اشارہ کر کے کول بلا کے نہ لے بچے نو سینے پہ لاندینے نہ لے تسلی پہ دینے اچھی بول سکتے ہو تو بولو ذرا سبحان اللہ مربانی ہوئی مربانی اللہ تم برکتہ دے آؤ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میرے دے تو اٹھے کریم نبی اللہ جپال نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بچے نو بولا کے قریب لے آ کے میرے کریم نبی اللہ جپال نبی مدینے دے تاجدار نبی سینے لارے نے پیار کر رہے نے اردے کرتا ہے سونے آہاں مدینے والا سینے لارے نے میرے کریم نبی دے غلاموں آؤ سنو جرا میرے کریم نبی دا خلا کیے میرے نبی دا کردار کیے اینجے کر کے میرے کریم نبی نے سینے لارے یا پیار فرما رہے نے محبت فرما رہے نے کائناہ تے لوگوں میرے کریم نبی نے فرمایا بیٹا آج تے عیدہ دے ہاڑ آئے آج رون دی وجہ کیے روکیاں رہے آج نوے کپڑے نے پائے پیاری جتی نے پائی روکے اردے کردائے اللہ جبالہ کملی والیہ پیاری جتی تے نوے کپڑے او بچے پاندے نے جنا دیا ماما مجود دیا نے جنا دیا سر سے باب دس آیا مجود دیا کملی والیہ مدینے دیا تاج دارا سونیا اللہ جبالہ نہ میری ماں سر سے مجود ہے نہ میرے باب دس آیا مجود ہے کملی والیہ میری ماں وی کوئی نہیں میرا باب وی کوئی نہیں ایس واس دیا جیتے تے ہاڑے وی رو رہے آما دے اچھی اچھی رو رہے میرے کریم نبی نے دلا سے دی تینے تسلی دے کے میرے کریم نبی نے فرمایا آہ میرے نال چال میرے کریم نبی نے انگلے لالے آہ رب کعبہ دیرزتی قسم کریم نبی اللہ جبال نبی مدینے دے تاج دار نبی اپنے کر لے جان دینے جا کے ذرت عاشد صدیقہ نو فرمایا عاشد صدیقہ چیلا جبالہ کملی والیہ حکم اے کریم نبی نے فرمایا بچے نو غسل بھی کراؤ نوے کپڑے بھی پیناو تیل بھی لگایا جے سرما بھی لگایا جے جس ویلے تیاری کیٹی جان دیئے حضرات بچہ پان کے سور کے ساج کے تاج کے میرے کریم نبی دیرزتی بارگا دے اندر آیا ہے رب کعبہ دیرزتی قسم میرے کریم نبی لاجبال نبینے جبازو پھیلائے نے بازو پھیلا کے میرے کریم نبی نے فرمایا میرے سینے لگ جا اوہ بچہ میرے کملی والے کریم نبی دے سینے لگا دیا چیخہ نکل جا دیا نے رو کے اردے کی تا کملی والیہ مدینے دیا تاج دارہ میں نو دیاج تا کسی نے سینے نہیں لایا کملی والیہ کدھی ماں بچ بندے اندر سینے لاندی رہیے کدھی باب متھا جو میں کسی نے لاندہ رہیا اس تو بعد میں نو کسی نے سینے نہیں لایا حضور نے فرمایا کب رائی نا جنو کوئی سینے نہیں لاندہ نو میں محمد سینے لال ہے ناوا اوہ حضراتِ گرامی میرے ججرے کریم نبی لاجبال نبی پیار فرما رہے نے محبت فرما رہے نے کملی والے حضرات انو سینے لا کے فرما رہے نے اے میرا بیٹا جنو باد اے نا کوئی میری ماں کوئی نہیں میرا باپ کوئی نہیں لا جبالا کملی والیہ کی کواں واقعی میری ماں بھی کوئی نہیں میرا باپ بھی کوئی نہیں آؤ حضور دے غلاموں اجواب ٹا کلونی دے بے ارسین اندر بین وادیت وجہ رکھے سنے آجے میرے کریم نبی نے فرمایا اے نا قیم ترا پاپ کوئی نہیں میری ماں کوئی نہیں لاجبالا کیا تھا حضور نے فرمایا آج تو بعد تیرا چاچا علی کر لگے گا اگر پین دی ضرورت تیری پین سیدہ فاطمہ تو زہر آئے اگر پیران دی ضرورت تیرے پیر امام حسند حسین نے اگر ماں دی ضرورت آج تو باں تیری ماں آشد صدیق آئے رب کعبہ دی صدیق سامے میرے کریم نبی دے غلاموں میرے کریم نبی دیاں سسکیاں پا جاندیاں نے حضور نے فرمایا میں محمد نبیان دا تاجدار آج تو باں تیرا پاپ لگنا آج تو باں تیرا پاپ لگنا ماں آؤ حضرات سیدے کلی کلی محلے محلے نگر 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 شہر شہر کریا کریا اے دوہائی دیریاں رحمت میرے حضور دے واچان پیمار دی رحمت میرے حضور دے میرے پانی ہوئے گی اگر سارے پڑھو گے رحمت میرے حضور دے واچان پیمار دی ہاں رحمت میرے حضور دی واچان پیمار دی آجا گناہ گارہ میں تینوں بچا لماں حضور نے فرمایا آج تو باں دیں تکھی میری ماں کوئی نہیں عائشہ تو صدیقہ تری ماں میں نبی گیاں دا تاجدار محمد تیرا باپاں حضور نے نال لیا تے سیابد مجمد اندر سیابان اٹھ پیٹی سونے اللہ جب پارلا کملی والے انتے کوئی سینے نہیں لاندا حضور نے فرمایا آج تو باں دیں نا کیا جائے جتی میں لاجپالہ کی کہیے حضور نے فرمایا آج تو باں دیں نا کیا جائے جتی میں لاجپالہ پھر کیا کیے حضور نے فرمایا آج شاہ تو صدیقہ دی ماں لگ دیئے میرا ویر علی ادھا چاچا لگ دائے حسنت حسین ادھے ویر لگ دینے سیدہ تیبہ تاہرہ عالمہ فاضلہ راکیہ زاکیہ ساجدہ نورِ نظرِ مصطفیٰ سیدہ فاطمہ تاہرہ سلام اللہ علیہ اے میرے صحابہ دی بہن لگ دیئے عائشہ تا صدیقہ دی ماں لگ دیئے اور میں محمد اے دا باپ لگنا ہوں حضور دے غلاموں میرے حضور دا اخلاق بکھو حضور دا کردار بکھو کہ حضور یتیمہ نو اسی نے لا کے اپنا بنا رہے ہیں جنہوں کوئی سینے نہیں لاندھا میرے کملی والے سینے لا رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ میں بات ہوں ہور شارٹ کٹ کراں حضراتِ گرامی پھر حضور دے خلاق اکیڑی اکیڑی گال سلاما مکہ دیوا دی میرے ارتواڑے آقا امام علمیات صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے ہیں اللہ دیواہ دنیت اعلان کر رہے ہیں اپنی رسالت اعلان کر رہے ہیں لوکہ نے پتھر مارے ہیں لوکہ نے وٹے مارے حضور نے اینجا ہاتھیں چوکلے حضور نے دھواماں دیتیاں اللہم اہدی قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اے میری اللہ میری اسکوم نو ہدایت نصیب فرما آج وٹے پہ مار دیئے جدنہ انہوں پتہ لگ گیا نا کہ میں نبیان دا تاجدار انلا دا محبوبان مولا پھر اپنی جانا دے نظرانے بھی میں محمد قدمہ تو قربان کر دیں گے جانا دے نظرانے بھی پیش کرنگے اج جانا نہیں پتہ کہ میں کونہ آؤ حضراتِ گرامی حضور علیہ السلام دے اخلاقِ حسنہ دے بارے دے اندر میں مزید اگے چل کے رج کرام حضور دے غلاموں میرے اور توالے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاق کیے مکہ دے اندر جس وے لے میرے تمام دوست سنا خان تشریف فرمانے میں توجہ دا طالب ہاں جس وے لے حضور نے تبلیغ دا اعلان کیتا اپنے نبیوں دا اعلان کیتا لوکانے کیا جادوگا رہے کسے نے کوج کسے نے کوج کسے نے کوج حضراتِ گرامیوں تھے ایک مائی سی جدا نہ کوئی اگیت نہ کوئی پچھے نہ کوئی اولاد نہ دین نہ پتر انہیں اپنی پانڈ تیار کر لئی کپڑے تیار کر لئی اپنا سمان بن لیا تے لوکانوں کہن لگی میں مکہ چھڑ کے جا رہی ہیں تسی کہن دی جیڑا ویخ لیند ہے او rivalryں ذلخان تا کیتی بن جاند ہے تے جیڑا انو ویخ لیند ہے او تے چیرے تھی زیارت کر لیند ہے او بھی کلما پڑ کے او دہ ہی ہو جاند ہے تے کہن دی میں جا رہی ہیں میں مکہ چھڑ کے جا رہی ہیں نہöglichان retay vacay بنا ٹپی نہ کلما پڑ کے ہوا تھی غلام بنا گی میں مکہ چھڑ کے چلی جا رہی ہیں حضرات گرامیوں نے پانڈ پان لئی پانڈ پان کے جس ویلے مکیوں چلے مکیوں بار نکلی نا پانڈ پڑی باری سی سمان بڑا وزنی سی جو بھی اُدھے گل ہے سی انہیں سارا سمان پان کے جس ویلے مونے رکھ لیا سیرتے یا چک لیا حضرات مکیوں نکلی نا اتحاک گئی مکی دیکھ کونے دے جا سارا مسعود بھائی سمان رکھیا جس ویلے سمان رکھیا نا سامنے حضور تشریف لیا کے آرہے ہیں حضور تشریف لیا کے حضور نے وکھیا مائی پریشان ہے بڑے پات آرہی ہے وزن بڑا دے کول مجود ہے حضرات روندی بھی پہیے دھکاوت بھی اے دے چیرے تو نظر آرہی ہے حضور خرامہ خرامہ آستہ آستہ چل دییا نا تے حضورو دے کول پہنچ گئی جس ویلے حضور پہنچے تے حضور نے فرمایا اما لگ دے تیرا سمان بڑا وزنی ہے کچھ ہی بول سکتے ہو سمان تیرا بڑا وزنی ہے حضورات روندی بھی کہنے لگی ہاں بیٹا سمان تے بڑا وزنی ہے لیکن آج اپنے مقدرات رونی پہیاں کہ کاش آج میرا بھی کوئی پتر ہندہ میرا بھی کوئی بوجھ اٹھان والا ہندہ آو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آدھے غلامو رو رہیے عرضے کر دیئے بیٹا آج میرا بھی کوئی بوجھ اٹھان والا ہندہ میرا بھی آج کوئی پتر یا بیٹا ہندہ سمان اٹھا کے لے جانگا میرے کملی والے کریم نبی نے فرمایا مان جی میں نو اپنا بیٹا سمجھ لے آج میں تو آٹا سمان اٹھا لے ناوان حضورات روندی بھی میرے دو آٹے کریم نبی لاجبال نبی نے اینج کر کے ادھے پانٹ اٹھا لے جس ویلے کملی والے کریم نبی نے ادھا بوجھ اٹھا لے کملی والے چلتے جارے حضرات مائی بھی نالک اللہ کر دی جارے یہ کفتگو کر دی جارے رست دے اندر پھاک جاندی ارد کر دی اے کملی والے اے پیٹا تو سونا بڑھائیں تیری چال بڑی سونی ہے تیرا کردار بڑا سون ہے تیری سیرت بڑی سونی ہے اے پیٹا تیری صورت بڑی سونی ہے تیری کفتگو بڑی سونی ہے لینکن پیٹا میں تیرے نال چال نہیں سکتی تو جوان نہیں میں بڑے پیدی اندر زندگی گزار رہی ہیں میرے کریم نبی لجپال نبی نے فرمایا ماں جی کہنا کی چاندے ہو کہنے کی بیٹا میرا دل کر دے تھوڑا جی آسال ہے لماں بیٹھ لماں کملی والے کریم نبی لجپال نبی نے فرمایا ماں نانا بیٹھنا کوئی نہیں آمیں محمد پلو پھڑ لے آمیں اپنے بیٹے دا پلو پکڑ لے حضرات بظاہر اسماعی نے بیٹا بنا کے فزن دیتا ہے حضرات گرامی لیکن جاندی نینہ دانا کیے جاندی نینہ دیکھوں مخاندان کیے حضرات گرامی میرے کریم نبی نے فرمایا ماں میرا پلو پکڑ لے رب کا بادی دتی قسم جسویل مائی نے پلو پکڑ آئے چنی تیزی دے نال میرے آقا جا رہے ہیں انہیں تیزی دے نال پچھے پچھے مائی بھی پہی جا رہی ہیں مائی بھی جا رہی ہیں حضرات گرامی ہوں تھکاوٹ کوئی نہیں نکاہت کوئی نہیں کمزوری کوئی نہیں میرے کریم نبی دا سہارا مل گئے آئے حضرات بھر کفتگوئی ہو رہی ہیں کہن لگی میں مکہوں جھڑ جا رہی ہیں مکہ جھڑ کے جا رہی ہیں ہم مائی کا دیواز جھڑ کے جا رہی ہیں کہن لگی میں محمد نو ویکھنا کوئی نہیں محمد جا چیرانے ویکھنا گفتگو نہیں کرنے میں سنے آئے میرے محلے جے لوگ کہن دینے سے آنے لوگ آنے دسے آئے اے اپا جھڑا ویکھ لیندہ یوں بھی کہتی بن جاندہ جھڑا تک لیندہ ظلفاندہ سیر بن جاندہ کہن لگی پترہ میں ویکھیا بھی کوئی نہیں میں کہتی بھی کوئی نہیں بننا چاندے اے سواستے میں دیرتی اندر ارادہ کر لیا مکہ چھٹ گئی چلے جانے ہزرات کے رامی مائی کرنا کر دیا کر دیا جس ویلے اپنے منزل پہنچان دی کریم نبی لجبال لبی نے فرمایا امہ جی تو آٹی منزل آ گئی ہزرات میرے کریم نبی نے انجھ کر کے سمان رکھے ہزرات کے سمان رکھے ہزرات کے سمان رکھے ہزرات کے سمان رکھے ہزرات کے سمان رکھے امہ جی پچھویں جواز دیتی پترہ ٹھیر جائیں بولی چھڑو سیانے لوگ کہنے کوڑی چڑی یہ نہ ہو یہ کم از کم ویکھی داتے ہیں لوگ کوڑی چڑھ دیں وہ کم از کم بول لو تا سیار سبان اللہ کیوں تو سی نو جوان جڑے بیٹھو میں تو آڑے بازتے بیسے تو ساری نو جوان ہو ماشاءاللہ ایک چٹی لڑی والے ساڑے بزرگت شریف فرمانے تو پائی ندیمی جوان ہی ہے کم سارے جوان نہ ہو انہوں میں بڑیاں کار چھڑنا دے میں نے سویرے فون کرنا ہے تو اسے میں نے بڑیاں بنا کے آگئے ہو جنالے بچیاں دا مامو جو آیا بچیاں دے سامنے سیارے جوان ہی رکھ گئے اچھی بولو ذرا سبان اللہ ساری کم جڑی یہ سارے نو جوان انہوں نے ساری رات مبائل تے کٹنے ہوں دیئے اے بول دے نے ماں دے گئے بول دے نے باپ دے گئے بول دے نے بڑیاں دے گئے نبی دے نا تو کہیے نا بولو چی سبان اللہ پھر تھلے نمو کر کے شرمان دے نے اوہ شرمایاں نہ کرو حضور دے گلاموں تیل دے نا سبان اللہ کیا کرو مبتنا کیا کرو مدینے والا ایتھے بھی کرم فرما رہے آجے کبر اندر بھی مدینے والے نے کرم فرما رہے عشر اندر بھی مدینے والے نے کرم فرما رہے تے بولو ذرا سارے سبان اللہ اللہ توڑیاں جوانیاں سلامت رکھے حضرات حضور سمان رکھے ہم جو واپس مرن لگے نا تے مائی انجھ کر کے نا کہن لگی وے سونے نا وے پترا وے سونی چال والے نا وے سونے نا رکی رکی جس وے لے انہی گال کی تھی نا تے حضور رکی تشریف فرما آئے مائی جا کے کہن لگی وے سونے نا وے پترا میں تے گلن گلن جو تیرا نا بھی نہیں پوچھے داستے صحیح تیرا نا کیے داستے صحیح تیرا نا کی میں تے گلن جو تیرا نا بھی نہیں پوچھے تیری گفتگو انہی سونی سی تیری چال انہی سونی سی میں تے مگن رہی ہاں تیرا نا بھی نہیں پوچھ سکی تیرا تعرف ہی نہیں پوچھ سکی حضرات کملی والے کریم نبی نے مسکرا کے فرمایا نیمہ جیدی محمد جیس محمدی وجہ دنال مکہ جھاڑ کے آئیے اے دون رازہ سبر کر گی آئیے رب کعبہ دی سردی قسمے اما لوگ میں نوی دے محمد کہنے میرا نای دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی دیتا دا محبوباں میں ہی دیتا دا رسولاں میں تے حق لے کے آیا ماں میں تے قرآن لے کے آیا ماں میں تے لوکانو رب دینا ملان دینا دینا سنانا میں تے اللہ تے دین تبلیغ کرنا ماں اکیا پترا تیرا نائی محمد ہے اکیا اما ہم میرا نائی محمد ہے مائی نے پھر آتھ جوڑ لے یعنی کر کے نہ آتھ جوڑے میرا اپنا وجدان کہندہ ہے آتھ جوڑ کے نہ تے مائی نے ارد کیتی ہوئی کی سونیاں پھر کلے آنا جائیں میں نو بھی نارے لہ جائیں ان کلے آنا جائیں مائی نے کیا سمان خاندہ ہی خسمان ان سونیاں میں نو بھی قدمی لالا ہے تے میں نو واپس ہی لیا چاہے ایک کمینے لوگ جھوٹ بول دے رہے انہیں کہ تے جدو گا رہے تیرے جہاں تے کردار بھی کسی دا نہیں تے سونیاں تیرے برگاہ اخلاق بھی کسی دا نہیں پھر میں چستی میں میرا اپنا ذوق ہے اگر تسی ذوق دنال اپنا ذوق ملانا ہے تے پھر بولو ذرا سمانا مائی نے کیا یاکھے آوے گا اگر سونیاں ان میں نو اپنا مرید ہی بنا لیا تے مائی آئی کہندی ہوگی ہی کہندی ہوگی تیریاں تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی تیریاں تک کے ادامہ میں نا یار اللہ بجدان زونڈنو سلامت رکھے اچھی پڑو دن ملکے پڑو تیریاں تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی تیریاں تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی ہاں تیریاں تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی تیریاں تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی ملاقات حبیب ساڑی اید ہو گئی ساڑھا حج اکبری تیریاں تیریاں تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی تیریاں تک کے ادامہ میں حضرات حضراتِ گرامی مائی کہن لگی پھر سونے اور کلیاں چھڑ کے نہ جائیں میں نبی گلام بنہا کے نالی لے جائیں مائی نے اس سے بھی کلمہ پڑھیا حضور دی گلامہ بن گئی پھر حضور دی نال نبا پس مکے چلی جاندی حضور دی گلاموں حضور دی اخلاق دی کڑی کڑی گال سلاما زندگی مک سکتی ہے میرے کریم نبی دی اخلاق نہ ذکر نہیں مک سکتی ہے اپنے اخلاق درست کر لو اپنا کردار درست کر لو حضور دی گلاموں میں بس تو انہوں تھکان واسطے نہیں میں تو انہوں گرمان واسطے آیا ساں اگر تو انہوں تھکانا مقصود ہوئے تھے پھر میں بھی پانسا دی ساں اور گلہ کران گھنٹا ڈیڑھ اور تکریہ کر لما لیکن میں چاننا ماں جسی جنہ ایزی سنے آئے ارام نہ سنے آئے محبت نہ سنے آئے کافی ہے بس میں تو انہوں نے اکی عرض کرانگا میں تو اٹھا شیر پڑھن لگا میں حضراتِ گرامی اکی عرض کرانگا نماز پڑھیا کرو قرآن دی تلاوت کریا کرو اور اپنے ماں باپ دیدھا جراج کی خدمت کریا کر اے نیمتہ نہیں جی لبدیان قسم خدا دی نہیں جی لبدیان اکوری تر جاون پھر اے نیمتہ نہیں جی لبدیان زندگی اندر ہر چیز ملے جاندی یہ نہ باپ دا وجود ملنا جے نہ ماں دا وجود ملنا جے اس واسطے قدر کرلو جوانوں نو جوانوں ماں باپ دی عزت کریا کرو احترام کریا کرو حضور دا فرمانے جنہیں ماں باپ دی عزت کی تھی بابانے مفتوحانے فی الجنہ میرا کریم پروردگار چنت اندر ہو دے واسطے دو دروازے کھول دوے گا اور روزانہ پانچ وقت دی نماز رور ادا کریا کرو نماز ضرور ادا کریا کرو نماز تو بغیر کوئی چارہ نہیں جے سچی بات جے حضور نے فرمایا قیامت والے دن پہلا سوال نماز دا ممن جی اور اپنے بھائیانے اپنے بھاپوں اپنے ماں نو یا کیا کرو ماں جی تسیوے نماز پڑو اببا جی تسیوے نماز پڑو ویر جی تسیوے نماز پڑو بہنہ نو مبدنم کیا کرو بہن جی تسیوے نماز پڑو اگر کوئی محلے دے اندر کوئی نا پڑھ داوے تو انہوں چڑکنا نہیں انہوں تانا نہیں دینا اُدھا ترلا جا کے مارو ہاتھ جوڑ لو بابا جی اینی ننگ گئی جی باقی پتہ نہیں آنی ہے آجے کہ نہیں بابا جی چلو سویرے سویرے سارڈنال اللہ دے کارجایا کرو نماز ادا کریا کرو اے محبت والے جملے جڑے نے جی تو تُسی پیش کرو گے تو آڑی گالت دے اندر اثر ہو گئے ایک نہ ایک دن پھر تو آڑا وڈا مانی جائے گا انہوں نے کہنا روز میرا پتر کہندہ ہے میرا بچہ کہندہ ہے میری بچی کہندہی ہے آج میں ٹوری جا ہوا مسجد دے اندر ایک وری جڑا ٹور گیا تو پھر واپس نہیں مڑا لگا ایک پڑھے گا تو وہ تو بعد تین چار پڑھے گا پھر آخر ایک وقت آ جائے گا پانچ نمازہ پڑھے گا پانچ نمازہ پڑھے گا اور حضرات ایک دعا کریا کر مولا جدو مریے کبر اندر جائیے کہ مدینے والے دی زیارت نصیب ہو جائے زیارت نصیب ہو جائے حضور دے ودوہا چہرے دا دیدار نصیب ہو جائے میں جڑا میرے بانیاں نے حکم فرمایا ہے میں شیر پڑھ کے اجازت چاننا ہوا میں صرف تبلیغ ریزے تبلیغ آزر ایسا دوستو میرے سارا خاندان اور بھائی ندیم صاحب بچے بچیاں نے بھی بڑی محبت نہ حضرات گرامی اے بجدان ساؤنڈ والے اندرنا رابطہ کی تافر سارا رابطہ کر کر کے میرے تک پہنچیں میں ان کے بچیوں میں آذر ہو جاں مانگا انشاءاللہ اللہ عزیز کوئی کر نہیں دوستو اللہ دی رضا واسطے جتھے بھی جاؤ اللہ دی رسول دی رضا واسطے جاؤ اور مدینے والے کلو منگو مقدی خالی نہیں رہا ناد خان ہر بندہ ہی پڑھ رہے ہیں خدیب ہی اج کل پڑھ رہے ہیں ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہوں نے نہیں دیتے تے بندہ ناد بھی پڑھے تے پھر بھی مانگتی روے پھر بھی مانگتی روے چالیز آری لینہ ہے پنجاز آری لینہ ہے ویز آری لینہ ہے تو تے پھر ویز آرچ حضور دی علم ویچھڑے ویز آرچہ حضور دی تریح ویچھڑی تے پھر دنیا تے ویچ بیٹھ رہے ہیں تے قیامت والے دن حضور کلو کی امید رکھیں گا حضور کلو کی لینہ ہے کی سلح لینہ ہے سجنوں میں سچی بات عرض کر رہے ہیں میں جتے بھی جاننا میں عرض کرنا اچھڑو ہے نا باہر پروفیشنل بندیاں ایک کڑے سونے ناد خانے زاڑے ہیں اپنے بندیاں نو پر موٹ کرو اپنے بچیاں نو سنو اپنے ناد خانا نو سنو سیال پور دے اندر جڑا ایک ذہو کے محبتیں تو انہوں باہر دے لاکھیں انجھ نہیں مل سکتے اسی اللہ رسول دے تفیق پورے پنجاب سے جائی دے سنو وہ محبت نے مل دی جڑی اپنے سیال کوڑ دے لوکاں کو مل دی پیار محبت اللہ علیہ ایساں دیکھو اے تُسی نا تخانجرے بار دن آپ پروفیشن نا تخانجرے بات کر رہے ہیں جنہ دے لفافے نہیں تُسی انہوں بار وکن ترلے مار دن دے نہیں اسی حال کوٹ آکے شہنشاہ بنے بیٹھے ہیں شہنشاہ بنے بیٹھے ہیں میں یقین جانوں میں محرم شریف دی اندر دین نے کہ میں فلسی اسی بھی ہوتھے مجھوز ساں وہ بیٹھا گئے دی اندر جناب نا تھا ترلے پیا پاندھا سی کہ میں ہنجھ کرنا ہے میں ہنجھ کرے ہوتے میرے باننی ہے تو اڈی ہنجھ کرلو ہنجھ کرلو میرا لفافہ ودا در در ہویا ہوں چولے جان دیئے جیدہ نا بیان کرنواز دی آئے ہیں وہ دے کلو منگے ہیں مدینے والا کدی تنو کنگال نہیں چٹے گا مدینے والا تدی چولیاں پارکے رکھے گا وہ دے کلو منگ تو اینا لوکان دے پہتر لے پانا ہے اہنے دوو تے اہنے نا دوو تے جیدہ میں دور ہوں آیا پٹرول لگیا سان کی تا ہی مدینے والے دی تریف کرنواز دی آئے ہیں قسم خدا دی وہ دے کلو منگو تے کدی کدی راتان اٹھ کے منگیا کرو پچھلی راتی منگیا کرو پھر حضور کرم فرما دے انگی اللہ کرم فرما دے وے کا حضراتِ گرامی مرض کر رہے ہیں دعا کریا کرو قبر دے اندر جائیے تے مدینے والے دی زیارت نصیب ہو جائے